شہر ہیدراباد کے دواخانہ عثمانیہ جو شہر کا ایک قدیم اور تاریخی دواخانہ ہے جو ریاست تلنگانہ کے ازلہ کے ساتھ ساتھ پوڑوسی ریاستوں سے بھی لوگ علاج کی غرصے یہاں پہنچتے ہیں محکومہ صحت اور حکومت کی لاپروہی کے نتیجے میں اس تاریخی دواخانہ جس سے ہمارے ریاست کی صحت وہ علاج کی پہچان ہوتی ہے اسے ہی نظرانداز کیا جانے لگا ہے دواخانہ میں صاف سپی کا قیال نہیں رکھا جا رہا ہے مریضوں کو کوئی بھی سہولت محسن نہیں ہے دواخانہ میں موجود عملے کا مریضوں اور ان کے ساتھ والے ایٹینڈرز کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے بغیر ہاتھ میں کچھ رکھے کے کام کرنے یہاں کا عملہ تیار نہیں ہے مریض کو لے جانے کے لیے ویلچیر موجود ہے لیکن وارڈ بائے یا دایا موجود نہیں ہے ہے بھی تو ان کے رویہ سینئر ڈاکٹرز جیسا ہوتا ہے مریض بہت پریشان ہے دواخانہ میں پارکنگ کی سہولت بھی ہٹا دی گئی ہے آخر کیسیار حکومت کیون توجہ دینے سے قاسر ہے اب تو محکومہ صحت کا خلمدان بھی خود وزیر اعلیٰ کے پاس موجود ہے صاف صفحہی نہ ہونے کے علاوہ اس دواخانے میں ایک اور بھی بڑی شکایت موجود ہے جو کتوں سے ہو رہی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے نئے دواخانوں کی تعمیر و طبی صورتحال کو بہتر بنانے کے اعلانات کیا جا رہے ہیں لیکن دواخانے عثمانیہ کی رہداریوں میں موجود آورہ کتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ محکومہ صحت اور مجلیت بلدی عظیم تر ہیدر آباد کو دواخانے عثمانیہ میں علاج کروانے کے لیے پہنچنے والوں یا خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز وہ عملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے سڑکوں پر آورہ کتوں کی کسرت کی وجوہات ناخابل فہم نہیں ہوتی لیکن سرکردہ سرکاری دواخانے کی ان رہداریوں میں جہاں مریض اور مریضوں کے رشتہ داروں کے علاوہ ڈاکٹرز اور دواخانے میں خدمات انجام دینے والا عملہ رہتا ہے وہاں آورہ کتوں کی بہتاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دواخانے میں سیکریٹی اور صاف صفی کا نظام کس حد تک بہتر ہے دواخانے عثمانیہ میں علاج کے لئے پہنچے ایک شخص نے بتایا کہ جب دواخانے کی رہداری میں آورہ کتوں کو دیکھنے کے بعد اس نے انتظامیہ سے شکایت کی تو انتظامیہ نے بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلسل شکایت کرتے ہوئے آجیز آ چکے ہیں اور اب ان میں مزید ہمت نہیں کہ وہ دواخانے میں صفائی یا کتوں کے خاتمے کے لئے کوئی شکایت کریں مریضوں کے رشتہ داروں نے بتایا کہ دواخانے عثمانیہ میں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی حالت انتہائی افسوسناک ہوئے کیونکہ بساوقات مریضوں کے وارڈ میں آورہ کتے داخل ہو جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا دواخانے عثمانیہ کے بابود داخلے پر موجود سیکریٹی عملے کی جانب سے دواخانے میں داخل ہونے والا انسانوں کو روک کر تلاشی لی جاتی ہے یا انہیں داخلے کے لئے رخم طلب کی جاتی ہے یہ شکایت عام ہے لیکن دواخانے کو کتوں سے پاک بنانے کے لئے یہ سیکریٹی عملہ بھی بے بس نظر آ رہا ہے پیشے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جلگیاں